موسیقی 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 ماتھے رگڑ دینے تے بعد وچ اس طریقے دے حالات ساڑھے سماج دے وچ پیدا ہو جاندے سارا سوالان دے چرچہ کرانگے ساڑنا کو خاص مہمان ساڑنا جوڑے ہوئی نے چندگار سٹوڈیو تو بھی ساڑھے دلی سٹوڈیو دے وچ بھی ساڑھے مہمانان توڑا تارف کروا دنیا پروفیسر منجید سنگھ سماج شاسری نے ساڑھے دلی سٹوڈیو دے وچ بھی ساڑھے دلی سٹوڈیو دے وچ بھی ساڑھے دلی سٹوڈیو دے وچ بھی سوالان دے سب تو پہلا لوکیندر جی میں توڑے کو لیانا چاہوں گا دلی دے وچ دیزنی لینڈ ہے تاج محل ہے سپائے ہوتل نے سردہ دے کندر دے وچ آخر انا ہوتلان دی انا سپا چیز جان دی تو انہوں لوڑ کی پہندی سی دیکھئے جو آپ سپا اور ہوتلوں کی بات کر رہے ہیں تو ہوتل جو ہے وہاں پہ جو گیسٹ کوئی آتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں اپنے دیش سے بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے رکنے کے لیے پربند تو کرنا پڑتا ہے تو وہ ہوتل ان کے لیے ہے اور وہ اس ہوتل کے پانچ سو ہزار روپے تک اس کی پی کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں وہ سچن سنتے ہیں وہاں پہ 132 جو بھلائی کے کام ایسے 133 بھلائی کے کام چل رہے ہیں تو ان میں دینے کے لیے یوگدان لوگ جاتے ہیں کہ بھائیہ بابا جی ہم وہاں پہ 10 دن رہیں گے ہمیں وہاں پہ 15 دن رہنا ہے یا ہمیں پورے سال میں ایک دن ہی رہنا ہے اور ہمیں وہاں رکنے کے لیے وہ بھی چاہیے ہم کیسے رک تو ان کے لیے جو ہوتل ہے وہ ہوتل وہ ہے تو وہ ہر جگہ کوئی بھی بڑا سنگتن ہے یا آپ کا کہیں کوئی سٹیڈیم ہے تو آپ کے وہاں بھی آپ اپنے گیسٹوں کے لیے رکھنے کے لیے انتھیجام کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی گیسٹ کا پروگرام سام کو آٹھ بجے سے ہیں اور وہ چار بجے آگیا کیوں پیسے تُسی باچ اپنے شردہ لگون واپس کر دن دے سی دیکھئے پیسے جو تُسی ہوتل چرین جلی پیسے بسوال دے سی دیو سیکیوٹی فیس ہوندی سی ہوتل کا کھارچہ ہوندہ ہوتل کا کھارچہ ہوندہ سی کنہ کھارچہ ہوندہ سی ہوتل دے ایک کمرے کا پانچسو روپے ایک کمرے کا ہزار روپے صرف اور اس میں آپ کو کھانا بھی ملتا تھا اس میں آپ کو نانے کے پانی سب کچھ گرم پانی تھنڈا پانی جو آپ نورمل جیسے ہوتل ہوتے ہیں ویسے ہوتل وہاں پہ بنایا ہیں سویدہ کے آدھار پہ کتنا بڑا سسنگ ہے اتنے بڑے لوگ ہیں چھے کروڑ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی سویدہ کو کنے ہوتل سی دیرے دندر دو ایک دو ہوتل ہے کنے کمرے سی ہر ایک ہوتل میں تقریباً سوڑے فلما توڑے فلما ہوتھے چارلیاں سی توڑے سمان ہوتھے بکنے سی دیکھئے کوئی سمان کوئی سمان ایسا نہیں بکتا کوئی فلمیں ایسے نہیں بکتی جو سمان وہاں پہ بکتا ہے جیسے بسکوٹ ہے اگر ہم بسکوٹ بنانے کی وہاں پہ کمپنی لگا لیتے ہیں اور وہ کیونکہ وہاں پہ جو سمان کی آپ بات کر رہے ہو جو سمان بیگنے کی بات کر رہے ہو وہاں پہ اگر وہ سمان نہیں بیگتے تو آپ کا سوال ہوتا کیا آپ اتنا بڑا سستنگ کیسے کر لیتے ہو اس کے لیے آپ کے پاس کہاں سے پیسے آئے تو اسی سنگز سے وہی توتھے تسوال کونچری نے سار اینے پیسے کتھوں ہوتے سی توڑے کل تسی انہا بڑا سامراج کھڑا کر لیا دیکھیں کوئی سامراج ایسا نہیں ہے کوئی وہاں پہ ایسی وہ چیز نہیں ہے سات سو کروڑ تو آٹھ سو کروڑ جڑا آٹھ سو اکر دا ایریا توڑا سم جا رہا ہے اس سے بیچ تسی دیکھیں فلما دلی سنیمے کربی بنایا ہوئے ہیں جو سات سو سوال سر یہ پیدا ہوندے رہے کہ تسی لوگ کا نوہ فلما دکھا رہے ہوں جو سات سو آٹھ سو اکر کی سفاہ کھولے ہوئے ہیں توسی ڈیزنی لینڈ بنائے ہوئے ہیں توسی تاج محل بنائے ہوئے ہیں توسی آئی فل ٹاور بنائے ہوئے ہیں یہ چیزیں کس لگیں ہیں توسی اوہ سردہ کارسی یا توسی اٹھے باہر کر دے سی آپ کے ہمارے بھارت میں ایسے سے بہت لوگ ہیں جو ایسے سے اپنے ٹینٹ لگاتے ہیں ایسے ایسے سے سادیا اپنے اس میں کرتے ہیں کہ پورا لال کیلئے آپ پولٹیکل پارٹیوں کی ریلیاں دیکھئے تو ریلی میں لال کیلئے پہ جھنڈا پھیلا رہے ہیں سر اسٹھائی طورتیں ہونڈی آنے ایک بار توسی ہی کاٹھ کر دیوں تو اسٹھائی طورتیں ہونڈی ہے اگر وہاں پہ ایک ڈیرہ ہے توڑا پر ڈیرہ ہے جتھے لوگ سمرتھک ہونڈے ہیں ہم صرف وہی بتا رہے ہیں توسی انہوں نے فلما دکھاؤں دے سی توسی انہوں نے جو فلم دکھاتے ہیں وہ فلم صرف ایسی ہیں کہ ان میں بھلائی دکھائی جاتی ہے ان لوگوں میں یہ دکھائی جاتا ہے کہ بھی کتنی بھلائی کے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں ان فلموں کے مادیم سے کچھ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے کچھ لوگ سنگ سنگ نہیں سنتے انہیں سینیما دیکھنا پسند ہے تو ان کے لئے ان فلموں کو آپ دیکھئے اور ان میں صرف آپ کو لاشت میں جو نیچو اڑاتا ہے وہ اچھے راستے پہ بھلائی کے راستے پہ چلنے کا یہی ایک تو اسی کہہ رہے ہوں کہ تو اسی ہوتل کھول کے سپا کھول کے اسپا وغیرہ خوش نہیں ہے یہ سب بکواس کی باتیں ہیں کہ کہیں بھی کسی دھرم اور ایسی جگل پر اسپا جیسی کوئی وہاں پہ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے پروفیسر منجید سنگھ سر ایک ڈیرہ ہے جو اس نو کہا جاندہ ہے کہ اتھے لوگ کانو سماج پلائی دے کام سکھون دے نے شردہ لوگ کانو بیچ پیدا کیتی جان دیا پروچن دندانونا دا بابا تو اس ہوتل دیا ہوں نے تصویران سامنے ہوں لگے نے ہولی ہولی جد ہوئی بابا کابو کیتا گیا اُتھے ہوتل نے انہا کچھ ایشو آرام دا اسمان اس ڈیرے دے وچ موجود ہے تاہی اس طریقے نو کس طریقے نا سمجھے جاوے کہ کی ڈیرے دے اندر ہونا انہا چیز جاندہ ایک آم گل ہے دیکھو ساڑھ دوں دکھت اے ہی ہے کہ انہاں نے ایڈی وڈی اندر امپائر کھڑی گھار لے کوئی بھی تسیدے کو لوگ کی مال بنا رہے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشن اپنے وڈی وڈی آئے تھے ایسٹیٹ بنا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ساڑھا نارملی سمجھنے کے اے ہوندہ ہے کہ جتھے تسید سپیرچول جہاں کوئی جتھے ساجدہ کر دے ہیں جہاں کوئی سکھیا لینے جانے ہیں مورل سکھیا لینے ہیں اوٹھے تاوے لگتا تھوڑا عجیب آٹھ پٹھا لگتا بھی ہے تے بابے تے بابیاں کو لوگ کوچھ چنگے آدھتان چنگی سوچ چنگے ویک خبارے جاننلی جاندے بابیاں کو سکھیا لینے جاندے ہیں جو ساڑھی ایک مطلب ہندوستان دی ایک وڈی روایت بھی آگی پر اوٹھے اندر ایس قسم دا وڈا وڈا سمان جو تسی گن رہے ہیں ایس قسم دا ہوئے تھے وہ تھوڑا اٹھ پٹھا جا لگتا میرا کھیل ہے کہ سوال یہ ہے کہ کچھ سولٹ جانتا کندر ہو جو میں ہون گئی آتھے آج شروع ہوئی یا تلاسی بگیارہ انہوں نے ساٹھ کیمریاں والے ساٹھ جندرہ توڑنو والے اور کئی بندے اندر جاکے تو اس تلاسی شروع اندر اوٹ کی نکل دا اوٹھے تو پتہ لگو گا پر آج ہی دیکھو کس نندنا سان ہے گایا کھلویندر جی سوال ہے کہ اوٹھے کی نجاید گلہ ہو رہی نہ تھی جو آج تک منو لگا جو نجاید یا کچھ جیڑے کیس ہے جیڑے وہ دو مرڈر دے کیس ہے گیا جیڑا شوشن ہے وہ سامنے آ گیا جیڑا ہون گوٹ نے کہتا وہ اندر چلے گئے یا اور شوشن دے کیس بھی ہون گئے اوٹھے لابا اندروں کی کوشن دکڑ کے اندر اوٹھے دیکھنوالی گا لے گیا اور جیڑا اے دے لابا ایک اور چیز پتہ لگی ہے گی کہ انہ دا قاعدہ قانون اندر اپنا ہی سارا چالتا سی اے دلنا جیڑیاں تھوڑیاں خاترنا آدھے دے چلی ہے گیا کوئی بھی بابا ہوئے پا میں اے بابے ہے اے سجنڈ بیٹھے ہے اے ہندی پول دے تھوڑا اے داس بھی دین کے کے کیا ہے کہ جس طرح ہوں ٹرانزیکشن جمیل دیاں ٹرانزیکشن ہوئے ہیں تا او کوئی جیڑا جیڑا ڈیو بندہ سانو ریوینیو ٹرانزیکشن دا دینا پٹواری رائیں وہ دندے ہی نہیں سی آپ سوچی ٹرانزیکشن ہوں دیا آپ ہی لے پڑت ہو گئی مطلب ایک قسم دا الگ اندر قاعدہ قانون تے سٹیٹ چال رہی سی جیڑا باہر لوکا نو جا سرکار نو کوئی ہوا رہی اور سب تو دکھ دی گا لے ہے گی کہ اے ہی پلٹیشن وہ تھے جا کے گوڑے بھڑ دے سی بابا جی اوپر بہن دے سی کھلے جا کے انہوں نے چرناج بہن دے سی لائنہ لا کے باہر کھڑے ہو دے سی کہ بابا جی تا کدھوں اشارہ ہوئے تی اسی اندر جا کے انہوں نے درشن کریے اے گلہیاں جتے مطلب لوکی دے لچات کے تے بھی سہارالپن جانگے وہ سرکارہ نہیں سب لوک جاندے سی تا لوکا نو تو انہوں نہیں لگ دا کہ جڑیاں اے چیزیاں ڈیرے دے اندر بڑھائیاں گئیاں سی یہ بھی لوکا نو پر مہن دا ایک طریقہ سی اپنی طاقت دکھ ہون دا اپنا پورا اثر سوکھ بکھ ہون دا کہ دیکھو سی کڑا بڑا سمراج کھڑا کیتا ہویا اے چیزیاں بھی لوکا نو پر آویت کھار دیاں ہونگے جو اندر جاندے ہونگے کلویندر کرنا چاہیے دیکھو کلویندر کرنا کوئی بہت ہی دکھ نہیں کیوں تو اسی مانکہ نے تاج مائل کیوں بنا لیا یہ دی کوئی آپاں آ چاہیے ہی نہیں ہیں نا تاج مائل بنا لیا میں او دنہ کمپیہ روز سے سوی چینی کر رہا جو کوئی چنگیاں بیلڈنگاں بنا لیا چنگیاں ہوتل بنا لیا چنگیاں اندر مال بنا لیا تو کرا پاپا نہیں بنا رہا تو اسی جا کے باقی دیتے سر پر کھار لو پیو کٹی 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 کٹیاں وڈیاں امپائر بنائی آنیاں تو اسی سوال ہے کہ کیوں ہوتے کوئی نجایج کام ہو رہیا یہ نجایج ہو رہیا جو میں ساڑھ کو کیس چالے رہیا جاہور ہوں کی جیڑا نکڑ آو گا وہ دے تیہاں دین دی لوڑیا امپائر کہتے رات تو راتے کھڑی کرنی لی یہ پچھلے ویس سالہں چھڑی ہوئی ہے یہ بندے جیڑے ساڑھے راجنی تے کھلوکیاں اسے جا کے کی کرتے سی جیڑے کوڑے کوڑھتے سی انہوں نے ہی دیکھ رہیا کہتے کی اندر باند رہیا یہ تو اس دیکھ کے باقی دیریان والی نگا مار لیا جی بلکل کام سے کام ہو نی کوچھ ہوش ویچ آجان تے دیشنے ویچ انہوں نے بھی اسے اوہ جی کہدہ قانون لگے جیڑا باقی کسے جاجتے لگتا جاں باقی کسے پولیٹیشن دے لگتا جاں یہ تے جانسدار دے لگتا انہوں نے انہوں نے کہدے قانون چے رہے کہ سب کچھ کرنا جائے ٹھیک ہے سارا اسی نگلہ نو بڑی آرام دینا لیلن دیا کہ دیکھو اس طریقے دی پڑکشن ہر کے تے ہو رہی ہے ہر طریقے بیلڈنگا بڑا یہاں جاری ہیں تے سارا نو مطلب اسی سوال تا چکی نہیں رہی چیزہ نو لے کے کہ ایک کمیں بڑھ کے میں رہا ہے سارا کچھ دا تسری پیسے کتھوں لے کے آ رہے ہیں تو دیکھوڑنی آمدنی کتھوں آ رہے ہیں یہ تا کچھ سوال جا کے پچھے نہیں رہا پا میں کڑا بھی دیرہا ہوئی چیزہ بنا رہے ہیں بڑے جڑے لوگ اتھے جان دے بھی نہیں وہ بھی اس طریقے نو لیندنے کے ساتھ پلائیدہ ہی کام ہو رہا ہے کالو اتھے جی ہسپتار بنے گا ہوتل بانڈ دینے تا سی اتھے جا کے رکانگے لوگ اینا چیزہ نو اس طریقے نو لیندنے پر وہیں نہیں سوچنے کہ بانڈ کیوں رہا ہوتے کہ میں بانڈ رہا ہے اس دی آمدنی دا سورس کیا ہے اب ویجے کپور جی سار تسری کافی سامیت تسری ہوتے حریانہ دیوش دینہ آت رہے ہوں کی تو انو اے چیزہ آم لگ جانے کے ڈیرے دے اندر جدو اس طریقے دا سامراج کھڑا کیتا جان دا ہے سوالتا ہی ہے نا سار جو انا وڈا اندر سامراج کھڑا ہو گیا پر وہ جڑی اور جڑی سیکیورٹی میٹرز نے انفرمیشن پاس سن دیا گیا پاکستان نو ادھر 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 بارے تسری گللی نہیں کرتے نہیں نہیں سر بلکل اسی تو ڈکول اس چیزوں لائکی بھی چرچہ کر آگے بلکل اس ساری چیزیں اس جنہاں جوڑیاں ہویاں نہیں سر کہ سانو اندی وڈی فورس کے میں اتھے باہر لگاؤنی پہ آگی سینئر وکیل سپریم کورڈ تو آرکی رٹھا اور جو بھی سارنا جوڑ چکے سار بہت بہت سواگت ہے تو بہت بہت تانوہ جی بیجی سر سر تسی یہ دس ہو کہ تسی بھی بہت سمیت تو تسی تینات رہے ہیں دی جی پی دے تو اور تسی کام کیتا ہے سارا بہت سارے دیرے ہیں جانا ہوا یہ سارے کو بڑی پرابلم ہے سرکار این اور وہ اینہاں انکرے جز کرتی ہے انہیں انکرے جز کرتی ہے اور اینہی اہد ہے اس سٹیٹ وزینے سٹیٹ سٹیٹ وزینے سٹیٹ سٹیٹ وزینے سٹیٹ کنون چالدہ ہوتے کو بندہ کو ہے نہیں وہ دنچ مکھ مانٹری جاندہ مانٹری جاندہ اس پی بھی جاندہ جاندہ ڈیزی بھی جاندہ دو دس اچھا لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھے دیسے بابا جی کو زیادہ بابا جی سے بابا جی سے کونٹیکٹ بلین ہے بابا جی تھاندار ہوئی کہ ساتھ بابا جی سائے لگا جو رکھتے ہو ساتھ تیسے سٹیٹ بدن سٹیٹ دیسے ستے ستے سکارے ہیں کہ سکرٹی عنہ تو سکرٹی عنہ دے سکرٹی عنہ سکرٹی عنہ کلو کھترا آگیا یہ پساری انفیاد کی تیسے تیسے کہ دے ہیں اوہ تک اللہ ہونے نکر نہیں رہے نا سر کے پاکستان دینار کنیکشن نے ہتھیار نہیں دیرے دے اندر رہنے اور یاشیدہ اڈا اور ہیز ایک پروفیشنل کرمینل میں ایجرے ورڈیوز کر رہے ہیں پروفیشنل کرمینل ہیز لیکن مافیا بوس کہ داودی براہم تو زا خدرناک ہے داودی براہم تو زا خدرناک ہے سیڈلی زا خدرناک ہے سر تو دیکھے نا سارے لوگ پچھنا چاہیے تھا اور میں چاہنا بھی اور چاہیے تھا جانا دور تک جانا انٹیلی ایس ایجلسیز نے آئی بی دن لکھو اور جنہیں نے دیرے رہا چاہیے تھا اور انہوں نے سکتی رل پیش رہنا چاہیے تھا کیونکہ بسکلی کرمینلز نے سارے کو زیادہ منیٹری چلتا ہے گیا ہے وہ سکیورٹی اور سریٹ نہیں ہے گیا ہے ٹھیک ہے سر سر تنوکی لگتا ہے کہ اینے دن ہو گئے نے کریب وی دن ہو گئے نے فوج موتھے تینات کیتی ہوئے ٹھیک ہے سر سکیورٹی اینگل تے ہونے ہیں سر جڑی اینے دن ہو تو فوج تینات کیتی ہوئی ہے پیرا ملٹری فورس تینات کیتی ہوئی ہے تو انہوں کی لگتا ہے کہ اینے دن کیوں لگتا ہے جو تو اسی ڈیرے دی جانچ کرنے دی گل پکتا کر لی ہے کہ تو اسی جانچ کرنی ہے ہائی کورٹ نے تو انہوں حکم دیتے ہیں تینی لمبا جڑا فرق ہے انہیں دن آدھا وہ کیوں رکھیا گیا ہائی کورٹ نے ایسے لئے بڑا سٹینڈ دے ہیں جنہوں نے گل پکتا کر رہی ہے ٹھیک ہے سرودہ انتظار کر رہے ہیں آرکی رٹھ اور جی سر ڈیرہ مکھی نو اگاستہ میں انہیں دے بچ سزادہ اعلان ہو گیا سی اس دے دورانے کورٹ نے کہہ دیتا سی کہ جنہیں پروپٹی دا نقصان ہویا ہے ڈیرے دے بچوں پر پائی ہوئے گی اور سر انہیں دینا دا ٹائم آخر کیوں لگ رہا ہے تو انہوں کی وجہ لگ رہی ہے کہ یا تھا اس سکیورٹی پر صدنا جو میں ویجے جی کہہ رہے سی کہ بہت اندر اہدنے چیزیں نکلن گیا سکیورٹی دے لیویل سے جب اسی گلن کروں گے تک کہ ایک طریقی نہ ڈار ہے کہ دیرے دے اندر بہت کچھ اس سرکرہ ہو سکتا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے وڈے پدر دیوتے یا اس نو جان بجھ کے ڈلے کیتا گیا یہ دنوں ہی گلنہ ہو سکتی ہیں یہ دنوں ہی گلنہ ہو سکتی ہیں یہ دنوں ہی گلنہ ہو سکتی ہیں کہ بھی اندر جان دے ہیں کوئی نہ کوئی ہوتے کوئی اندر کوئی اور کوئی کیسے کوئی چھپی ہوئی چیز جانا اندر ہون ڈیڈیاں کے سامنے آن اور دوسری گلنہ ہے کہ گورنمنٹ مسینری جیڈی ہے وہ اپنے حساب نال اپنے سسٹم نال کم کر دے ہیں یہ نہیں ہے کہ اکدام ہوای کوڈ نے یا سپریم کوڈ نے آرڈر کیتا ہونہاں جا کے اکدام ہوتے اندر بڑھ گئے یہ کوئی ایدھا ہی چیزتا ہے نہیں کہ ہوتے امیجیٹلی کوئی امرجنسی دیوالی کوئی گلنہ ہے ہر چیز جیڈی ہے پولیس نو بھی گورنمنٹ نو بھی سرکاری مسینری نو قانون دے دائرے دے اندر رہ کے ہی کم کرنا ہے کیونکہ انہیں یہ دیکھنے ہے کہ اندر جو کچھ بھی ہو رہے ہیں کیا وہ قانون دے دائرے دے اندر ہو رہے ہیں یا قانون دے دائرے تو بار ہو رہے ہیں یہ دیکھنا ہے ایسے کوٹا اندر کم ہے لیکن جیڈی لا لائنفورسینگ اجنسی جا ہے پولیس ہے ساڑھی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک فرج ہے کہ انہوں نے چیک کرنا جدو تک انہوں نے ساری پختا چیزیں انہوں نے ساری چیز سپریم ہائی کوردے سامنے رکھنی ہے ہائی کوردے سامنے وہ کوئی ادن دی گل نہ رکھ دیے اس لیے پرساسن پولیس جو بھی ہے وہ قانون دے دارے دے سامنال اپنے سامنال کام کر رہے ہیں سار پر تا انہوں نے لگ دا کہ ایک تریقینا ہون جویں سوال تاہرین پولیس دے اٹھون لگی نہیں ہے رہنا سرکار تے بھی کہ تسی ایک تریقینا سامنے رہے ہیں کیونکہ پیشلے دن یہ بھی گل سامنے آئی سی کہ جدو تارا ایک سو چتاری لگائے گے اسی سر سے دے بیچ تاپ پولیس نے ساف کیا سی کہا تے دو اڈے کو جننے بھی ہتھیار نے تسی اپنی نزدیکی تھانے چے جمع کراؤ تے وہ ہتھیار ڈیڑے نے ہون چار دن پہلا ڈیڑے جمع کراؤ لے نے بے شک کو لائسنسی ہتھیار نے اس دے باوجود بھی انہوں نے ہتھیار لیٹ جمع کروائے نے تاہی تو انہوں نے لگ دا کہ ایمرجنسی والی سٹیٹی دی تو اسے دیرے دے بہت سارے لوکان دیتے دیشترو دے الزام لگا دیتے تے نے جڑے کے فرار چار لے نے تو انہوں نے لگ دا کہ اس سٹیٹیاں ایمرجنسی والی کہ انہوں نے جلدی کاروائی کرنے چاہی دی سی نہیں ساڑے دیشتہ کانون جیڑا ہے اگر کانون دے سارے لوکان کوئی بھی بندہ ہتھیار رکھ دیا تو اس سے کوئی منہ ہی نہیں ہے کوئی کانون لازنسی دن دیا انہوں نے پر صاحب انہوں نے تارہ ایک سو چھتاری دے باگ جمع نہیں سی کروائے وہ تو انہوں نے گلتی ہے کیونکہ دیرے دے اندر تاں جو ساڑے سامنے سارے چیزیں آرہی ہیں جو چیزیں آرہی ہیں پتہ نے سچائی کی ہے کی نہیں ہے میں یہ نہیں اس سے کوئی ٹپنی نہیں کر رہا کیونکہ یہ میٹر جڑا ہے کورٹ دے سامنے ہیں اس سے کہ میں اس سے کوئی نہیں کرنا چاہتا پر جو سنیا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے جو دیکھیا جا رہا ہے اس تو یہی لگتا ہے کہ دیرے اندر جو بھی تھا وہ کانون تاں اپنا ہی داؤنا تھا کس طریقے دے کانون دے سار کل سامنے جو بھی ہے جی دا ہونہ تیہار ہیں جنہوں نے کورٹ دے آرڈر دے بابجود بھی یا گورنمنٹ دے آرڈر دے بابجود بھی ایک سو چواری لگن دے بابجود بھی نہیں جمع کرائے لائسنس ہے چاہے کچھ ہے جو ایک بار آرڈر آ گیا جمع کرانے ہیں جمع کرانے چاہیے دے سی لکیندر جی اس بارے تسی کی کہوں گے تسی جڑے قانون تسی کہنے ہو کہ تسی ماننے ہو اس دے بابجود بھی تسی ہتھیار نہیں جمع کروایا ہے ٹھیک ہے سر اس تو میرا ایک ہور سوال ہو لے لو ہون تھوڑے دن پہلا ہی سی آئی ٹی دی کے گال سامنے ہے انہوں نے خلاصہ کیتا ہے کہ تو دیکھو جو جڑے دے رے دے سمرتھک نے آ دیتے انسا ہوگے ہنی پریت انسا ہوگی سلابہ سرندر تیمہ آنا آنا آدھا ایک شخص جنہوں کیا جو کوٹ نے رمانٹے پیج ہے وہ شخص تے الزام ہے کہ انہوں پانچ کروڑ پہ دیتے گے اسی دے رے تو انہوں نے وہ پیسے بندے ہیں پانچ کولا رے ویچ تے اتھے انسا کروڑی ہے دیکھئے جو ہم نے بولا جو انسا جس نے انسا پھیلائی وہ جاج کا بھی سہ ہے کہ انسا کس نے پھیلائی کون پیسے دے رہا ہے توڑا شخص فڑیا کہ سرندر تیمہ آن انسان اب وہ کوئی بھی ایسا کوئی بھی سرندر تیمہ آن انسان جو ایسا سرکس ہے وہ کوئی بھی دیرہ پریمی نہیں ہے وہ انسا کیوں پھیلانا چاہتا تھا کہ اس کی جاج ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی جاج ہونی چاہیے جنہوں نے ہنسا پھیلائی جنہوں نے میڈیا کو خلاف کیا جو ساجس کے تحت کام کر رہے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کی اوڈی بینوں پہ جلا دو تو میڈیا ساری خلاف ہو جائے گی اور دیرے کے خلاف ساری میڈیا دکھانے لگے گی اور ایسی ساجس کرتا کو ہم بھی آپ سے اور آپ کے چینل سے اور سرکار سے یہ بار بار مانگ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سامنے لائے جائے کہ جو ایسے ساجس کرتا تھے سار سامنے آرہے نے ساجس کرتا SIT نے کہا ہے کہ سرندر تیمان جنہوں کوٹ نے رمانٹے پیزتا ہے پولیس رمانٹے پی جائے سار انہوں نے کہا ہے کہ بندے کو پانچے کروڑ پیادے دیرے دیوالو دیتا گیا سی پیسہ ہوتھے بندیا گیا اسے لیتا اس نے رمانٹے پی جائے تو اسے لیتا ہنی پریت ہنسا بھی گائب ہو چکی اندہ کوئی اتا پاتا نہیں لگ رہا دیکھیں دیکھیں جیو قانون دے پہ چکے اسے لیتا ہونے لوگ سامنے کیوں نہیں آرہے ہیں اس کی جات چل رہی ہے اور وہ ہنی پریت اس میں جانچ دی کی گالتا اور لوگ فرار ہوئے نہیں جو آپ سے گرفتار ہوا ہے اس کو ایک ہمارے دیرے کے اندر ایک یونک نمبر ملتا تھا ایک جو ایک نمبر کا لوکیٹ ہے ہندو مسلم سکھ کسائی ایک نمبر سب برابر ایک مانتے تھے اس میں ایک نمبر لکھا ہوتا تھا کیا اس کے پاس وہ نمبر ہے اس کا آئی ڈی ہے اس کے وہ دیرے سے سمبند ہے نہیں ہے یہ جات کا بھی سا ہے تسری نمبر دیتا 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 لوکانو کیا نمبریں ہوندی سب کو جو چھے کروڑ لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ موقع بول دیا کہ ہم چھے کروڑ لوگ ہو گئے وہ دیرے کے حساب سے جو وہاں پہ نمبر ملتے ہیں سب کو یونک نمبر دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے آئی ڈی نمبر ہے ہنیپریت ہنسا کیتے ہیں کیا ہنیپریت ہنسا کیتے ہیں دیکھئے ہنیپریت ہنسا پچیس تاریخ سے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں فرار کیوں ہوئے یہ پاک صاحب نے تسری کہہ رہے کہ جہاں چھوڑنی چاہیی لیا ہے جو دلوک سارے سہی نے وہ پاچی کیوں رہے دیکھے اس کی جہاں چھوڑ رہی ہے وہ کر رہے ہیں وہ کوٹ میں بھی سے ہے اس رنڈر کیوں نہیں کہا رہے کوٹ دے ویچ دیکھئے وہ وہ جانے نا ہم تو نہیں کہہ رہے پچیس تاریخ سے تسری بھی دیرہ سمرتہ کو تو انہوں کہنا چاہید ہے تو اسی کدے کیا کدے دیری دی چیئر پرسن نے کیا کہ انہوں نے ملنا چاہید ہے سب یہ جہاں چاہید ہے سب یہ جہاں چل رہی ہے اور وہ سمیں آئے گی ٹھیک ہے سر جانچ تو تسی ہرے گل کہہ رہے ہیں اب پروفیسر منجید سنگھ سر اسی دیریان دی گل اسی جدو کار رہے سی گے کہ تسی جمعہ رہے سی کہ بہت سارا اندر لائے نا دا آپ دا قانون ہے کس طریقے دے قانون دیا گلنہ جی کرتا انہوں پہتا لگیا ہے ہون تو تسی اسی چاہاں گے کہ ضرور لوگوں تک پہن جاؤ کہ کس طریقے دا سارا سی اتھے قانون سی گا کہ تسی باہر نہیں جا سکتے باہر کوئی گال نہیں کر سکتے کس طریقے دا قانون سی تے لوگ اس قانون نو مندر دے لائے انہیں پابند کیوں سی جیڑے بندے اتھے جاندے یا دو دن کے سمدے بندے جاندے ایک تھی جنتا جنردن عام لوگ جیڑے جاندے جنہ دا تسی سمجھ لوگ آرثک طورتے پچھڑے سماجک طورتے جیڑے مارجنتے ہاشیے تھے ہیں وہ سارے بندے اتھوں کوئی نو کوئی سکون لینڈ جاندے یا اتنا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ جاندے یا وہ اپنا انہوں نے روٹی پانی ملتا انہوں نے رین لی جگہ ملتا انہوں نے ویجت مان ملتا انہوں نے اہوں نے لگتا کہ اسے بھی بہت وڈے ایک ڈیرے رے نال ہے گئے ہیں جیتے ڈیرے بابا سانوں کوئی بھی راجنی تک دباہ ہوئے کوئی اور کسی قسمت دار دلکت ہوئے وہ ساٹھیں مدد دے اے جیادہ تردے لوگ ہے ہو جہے ہوتے جیڑے جاندے دو قسمتے لوگ اور بھی جاندے ایک جیڑے کامکٹ ماؤنڈ والے جاندے ہیں تے ایک پڑے لکھے جنورلی جیڑے بندیاں کوئی سپیرچول کہتے نہیں سنتوشتی ملی وہ بھی جاندے ہیں گے کوئی انہوں نے جینیر ہونگے کوئی ڈاکٹر ہونگے جیڑے کانگے جیسی دے اے دیکھ کے چکا چاؤں دیا تُسی انہی سماس صرف آ رہے ہیں جنہوں نے ہو سکتا اندر لئے کہاں نہیں نہ پتا ہوئے تو اور وہ شردہ دیویج اپنے کا نوکریاں شاڑکے بھی اتھے لوگ گئے ہیں ایس کسما دے بندے ساری کسما دے بندے ہوتے تاہی دے رہا چالدہ تاہی دے رہے دے اندر جیسی دے تاہی دے کانگوں تی کالیا کہ اے دے کوئی کٹھا بندہ نہیں چوڑا کہ ملنوں ٹیکس نہ دینا پھوے کٹھا بندہ ایس کٹھا دیش پاگ دیا ایس کٹھا سات بار پانکے بھی ٹیکس چوری کار دیا جو او تھے کہنے جنہوں پچھیا ہی نہیں اجے تاک کہ تُس تاڑا جی اینی سٹریٹ بنییا ساتھوں جیڑا ایکڑی جمینوں کتھوں آئی اینا کچھ جیڑا سارا تُس ہی ریل ہے اینی بڑی بار کھڑی ہوئی ہے یہ دا پیسہ جیڑا بار بار تُس ہی آج ٹی وی رہا ہی پوچھ رہے ہیں یہ لگتا ہے تیچھلے بیس سالاں نگا چاہونا چاہی دا سی تو وہ دی آڈیٹنگ ہوئی چاہی دی اور ایک جواب نہیں ہوئی چاہی دی ہے کیونکہ تُس ہی اس پگتی دے ناتے اس پیچول دے ناتے تُس ہی اے نہیں کر سکتے کہ اپنے طور پہ ایک دی وڈی پاور نمی کھڑ لو کھڑی کر لو کہ تاڈیلی مگرون اسے آرمی لیو نہیں پاوے ایک دکتہ دالی کا لہگی دیکھو پاکی ادر وائز تُس ہی ایج سچ نہیں پانڈ سکتے کوئی جی اپنا میرا بھی دکاریا کسے اے بی سی دا ساریاں دا دکاریا جو کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے ہے نا پاہ رہے اوہ دوجیاں دے ہوتے حابی نہ ہون دیش دا قیدہ قانون منہ نہیں سر بپاریاں نو لیکے جڑا بندہ بپار کر دا ہے سر اس نو لیکے سماج دیکھ سوچ ہون دیا ہے کہ بپار کرنا نالا بندہ آپ دا منافع سوچ دا ہے اس دے باوجود بھی جرد تُس ہی ویک دیوں کہ انہ دا اڈا وڈا بپار ہے کاروبار ہے فلمہ ہو چلا رہے ہیں نہیں نہیں لوگ کی دیکھو اور لوگ بے پوف تھے ہیں نہیں کوشنہ کوشنہ نو ملتا ہے یا نا سب تو وڈی گا لیا تُس ہی دیکھو کہ کون ہوتے گئے اوہ تے گریب کسان جان دیا اوہ تے دلیت جان دیا اوہ تے گریب عورتہ جان دیا جنہ نو سماج نے کدھی گلے لائے نہیں درکار کے درکار دلیت کو لگتا کے ساتھ آپ کا سماج دلیت کو گلے نہیں لگاتا آپ کا سماج گریب گلے نہیں لگاتا مطلب دلیتی وہاں پہ جائے گا گریبی وہاں پہ جائے گا وہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں ساتھ تیس برادری کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں چاروں دھرم کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور سب کو جو وہاں پہ بشکوٹ کی کمپنی لگا جاتی ہیں اس میں سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اسپتال جو فلم بنا کے اس فلم سے وہ پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ اسپتال میں وہاں پہ اسکین اسکین بینک بنایا جاتا ہے کہ اگر جو کسی بہن بیٹی کو تیجا ڈال دیا جائے تو وہاں پہ اس کا علاج ہوتا تھا وہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا تھا وہاں پہ ٹی وی کا علاج ہوتا تھا وہاں پہ بلڈ ڈونس ان کیمپ لگتے تھے اور آج تک نہیں ورڈ ریکارڈ گینی جبک میں ریکارڈ درج ہے کہ آج تک پورے ورڈ میں اتنا ایک دن میں اتنا ورڈ کسی نے نہیں دیا ورڈ ریکارڈ ہے کہ 65 لاکھ ایک دن میں پودے کوئی نہیں لگا وہاں پہ یہ جو بھلائی کے کام تھے لوگ ان سے جڑے ہیں چھے کروڑے جاتے توڑے چنگیا کام آدھے ہوتے ہیں توڑے گروہ دا مارا کام سی ہو بہت جادے پاری پہ گیا اس کر کے توڑے چنگے کام آدھی بھی ہونا کوئی بکت نہیں رہی ہے کہ زیرو ہو گئے نہیں سارے کام جی پروفیسر منجید نہیں میں اس کا دہا جیرا پریمین ہے کہ پانچ سو تو اپر جے بلاڈ دنشن ایک سیٹنگ دے ہو نا تا تا نوک پرمیشن لینے خیلی دیا تا کہ کوئی اینا چیزان دا بپارنا کارن لاغ جے او تھے اک کو دن دے ہو چے ولڈر کاڑ ٹھٹ کارن لئی پاندرہ ہزار ایک دن چے بلاڈ دنشن ہو یا کسے کوئی پروپیشن جو بلٹ دیا گیا ہے وہ سرکاری ایجنسی ہو دوارا لیا گیا ہے وہاں پہ پوری سرکاری ایجنسی جو روٹری کرب سے لے کے جتنے بھی کلوب ہیں جو بلٹ بینک کے کلوب ہیں ان کو بلائے جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہم اس دن دل کوئی بھی وہاں پر 133 جو کام ہے سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھ کے کیا جاتا ہے کہ ہم اس دیش کے کانون کے تحت کام کر رہے ہیں کوئی کانون سے باہر ہم جرہ بھی نہیں نکل جائے کوئی بھی ایسا کام اپنی مرجی سے وہاں پہ نہیں ہوتا ہم اس دیش اور اس سمیدھان کو سب سے پہلے مانگے چلتے ہیں سب کی جاچ ہوتی ہے سب پر اکھ کے کام ہوتا ہے سب چیز کمپنیاں ریسٹرڈ ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس دیش کے کھلاب ہو اور ہم بھی اس دیش کے باسی ہیں ہم نے نہیں پرمیشن لیا میں بھی یہ ہی کہہ رہا ہوں ہاں صرف وہاں پہ ایک الگ کانون یہ چلتا تھا کہ وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کو سیوہ کرنی ہے آپ کو بڑے بودھے کا سممان کرنا ہے آپ کو اپنے ماتا پتا کی عجت کرنی ہے آپ کو دوسرے کی پرتی کیا بھاونا رکھنی ہے آپ کو گریب بدوا کو کیسے وہ دینا ہے وہاں پہ ویشیاں کو جو ویشیاں کو اس سماج میں نام بھی نہیں لیتے وہاں پہ ان کو اپنی بہن بیٹی بول کے ان کی سادھی کرانا یہ وہاں پہ سکھایا جاتا تھا وہاں پہ بلائی کے کام یہ سکھایا جاتا تھا ویجے کپور سارے ایلیگیسن لگے بابا یہ دیکھ ایلیگیسن لگے اگر آپ دیکھیں وکیل صاحب آپ ایلیگیسن کی بات کر رہے ہیں آپ کو ایلیگیسن کے بارے میں آپ کے برابر ساہد آپ وکیل ہو آپ کے برابر کوئی نہیں جانتا ہوگا ایلیگیسن کیسے لگایا جاتے ہیں کیسے ایلیگیسن ہٹھائے جاتے ہیں ساڑھا سماج جڑھا ہے ساڑھے سنسکار جڑھے ہے سانوں بہت چیزیں جڑھی ہیں چنگیاں ماریاں اپنے اندر چھپانے دے سانوں سنسکار دیتے جاندے ہیں بچیاں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے کچھ ہو گیا تو انہوں چھپاؤ یا انہوں دس ہو ایتھے جو سامنے لوگاں دے آیا ہے وہ سچ میں نہیں لگتا ہے کہ یہ بینہ آگ تو کدے تو وہاں اٹھتا ہو ایتھے سنیاں نہیں کرے کہ تو وہاں دا اٹھ رہے ہیں پر آگ کوئی نہیں ہے سر جمعیلوکیندر جی کہہ رہا ہے کہ اسیتہ بڑے سماج سے بارے کام کر دے یہ بھی سماج سے دے کام ہے پھر یہ تو اسی جو بابا جو ایلیگیسن لگتا ہے جو سردہ لوگاں تھی ایتھے ساڑھے سماج ایک پتھر دو راکھ کے بھی بندہ پوجھ دندا ایتھے سماج سے دیکھو کیا ہے ایتھے سماج سے دیکھو جو جس بندینا ہمتی ہے میں کہنا سو بندینا ہمتی ہونی ہے دو بندیانے آگے باہر کے باکیتا ہے گرمیت رام رحیم تے گال رکھو گرمیت رام رحیم تے الزام لگے سی اوہ کورٹ دے وچے ثابت ہو گئے اوہ جیل دے وچے پاکت ہون سجا ہوئی ہے انہوں کورٹ سجا جیدی ہے ہونتہ جیڑی ہے ہونتہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نلجام چھوٹھے ہیں ہونتہ نہیں ایسی کہہ سکتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں وہ جاہت ابھی وہ چل رہا ہے سر ایک سوال میرا آپ سے آپ نے کہا کہ سکورٹی کے لیے اور اتنی جاچ ایجنسی اس کی کرنی چاہیے کہ دیش کو کوئی خطرہ پاکستان سے کوئی کنکشن آپ وہاں پہ سیوہ میں تھے آپ نے وہاں پہ ڈیوٹی دی کیا آپ کو کبھی آپ نے ڈیوٹی کے کال میں کہیں ایسا لگا یا آپ نے کوئی ایسی ریپورٹ بنا کے دی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے لنک پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں آج آپ ریٹائر ہو کر صرف میری ڈیویٹ کو کوئی وہ کریں میری بات کو کوئی لیں اور کیا اس سمیں آپ نے کبھی کوئی ایک ایسی ریپورٹ بنا کے سرکار کو پہنچائی کہ ان کے سمبند پاکستان امریکہ چین جاپان سے جی سر میری بات سنو میری بات سنو آپ بولیں جنورت نہیں ہاں جی بھی جانے سر بولو اس نے بابا نے he has used misused and abused the state authority he has used misused and abused the state by his contacts اس سارے کے سارے منتری جاتے تھے سارے کے سارے افتر جاتے تھے ورنہ کسی کو جورت نہیں پڑتی یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری کو انتری بھی انشان ہے جو انتری ہے وہ بھی انشان ہے وہ بھی بھلائی کے کام انتری بھی دیکھ رہے ہیں انسان بند کے بھی راتانہ وہ انشان ہے وہ انشان ہے بھلائی کے کام ہم بھی جاتے تھے کہ اپنے چل رہا تھا کہ پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا اس سے یہ 5% WILD اور مرضی ہی کردے۔ That's why I'm saying he has misused and abused the governmental authority and his own contacts and he has been doing whatever he wants اور آپ کو چلیے آپ ایک بات آپ سوڑیے آپ سے میرے دیکھیں میں دیرا میں دیرا پریمی ہوں اور میرے جیسے چھے سو کروڑ لوگ ہو رہے ہیں آپ نے بتائیے کہ آپ کی جب سیوہ وہاں پہ تھی تو آپ کو کوئی کونٹیکٹ کوئی ایسا کہیں آپ کو ایسا سکھوا کہ ان کے سنبند پاکستان سے یہ ہماری سینہ کے خلاف ہے میرے آپ کو میرے چھے کروڑ لوگ سننے کے لئے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے سارو جواب جنے میں جب تھانا اس وقت اس وقت بلو سٹار کا زمانہ تھا سارے کے سارے یہ درہ ہوئے تھے یہ دیرا پریمی جتنے کے سے پھنڈرہ والے کا زمانہ تھا میں اس زمانے پہ تھا کیا آپ کیا آپ پراکمتی لکہ اندر جی ایک منٹوں دے گاو سننے آپ جو فوج جو بنائی جا رہی ہے پہلا ایمیٹری بلد تو یہ کیوں نہیں کیا گیا میں تو کہتا ہوں بہت ساری بہت ساری جنسل کے فیلئر ہے ویجے جی سر وہ توڑے کارجکال دی گال کار رہے ہیں سر سر وہ گال کار رہے ہیں جمیت اسی پہلا کہا سی گا کہ بہت سارے اینا دیوچ اس میں اس کے اینا دیتا مگر یہ جو سکیورٹی اسی سٹیٹر بہت سیٹر بہت سیٹر ہمیں پتا ہی نہیں وہ عورت کہاں ہیں اگر آپ پریمیر وہ بھی پریمیر تو اس کو لیا آؤ سامنے کہ جی آپ پوچھئے کیا ویجے جی سر جنسل تودہ کارجکال سی تودہ کارجکال دوران جی میں تو اسی دسیا کی نا دے بڑے گیر کانونی تریکی نا در سی بہت سی دیو جی میں آج دی کار کر رہے ہیں جی لیگر کار کے میں کہنا بھی یہ پہلا سرکار بتا سرکار سرکار دیکھنے بھی یہ کیوں ہو رہے ہیں چیزیں کیوں ہویاں چیزیں کیونکہ چیزیں دیکھنا چاہیدہ سرکار سرکار بہت بار کہنا سی سی دیو باکی ریفل ٹاور پڑھلے بڑھلے جو تاج میل ہیں سو سو ڈیٹر سو گج میں وہ بڑھا ہے اور ان کا نقصہ تھوڑا اسے بڑھا دیا کہ یہ تاج میل ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو چھے کروڑ لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کو دکھایا گیا کہ لوگ انہیں دیکھنے وہاں جاتے ہیں ان کو دیکھنے وہاں جاتے ہیں ایک سو سو ڈیٹ ڈیٹس ہوگا ایک فلم کا سہر ان سے کئی کئی گناہ جیادہ بڑا ہوتا ہے آپ جا کے دیکھیں نا آپ فلم سٹی بمبے میں جا کے دیکھیں سر انہوں نے کام ہے وہ داس دینے کے فلمہ بڑھانا ساتھا کام ہے ہاں پہ کوئی پیسے نہیں کمائیں تو سی کہنے ہو کہ ایسی لوگ کا نو شردہ سکھونے ہاں ساتھے کو شردہ لگا ہوں دے نہیں بابے جیتے جو ایلیگیشن لگے ہیں عام جنتہ نے نہیں لائے بابا جیتے پریمی چاہے وہ لیڈی ہے چاہے وہ منیجر ہے انہوں نے فورمر ڈرائیور ہے چاہے وہ اتھے کام کرنے والا ہے چاہے وہ تھی دا کرنے والا ہے انہوں نے ایلیگیشن ہے جنتہوں ایلیگیشن نہیں لگا رہا ہے جیڑا بندہ سسٹم دے نال جوڑیا جیڑا اندر رہا جنہیں کچھ گلد چیزیں دیکھئے ہیں وہ ہی ایلیگیشن لگا رہے ہیں آپ کا ڈرائیور اور آپ اسے کسی نکال دیا آپ نے کوئی ڈرائیور ایک دو تین چار پانچ ساتھ کتنے لگایا کتنے لگایا کتنے لوگوں نے لگایا ہے ایلیگیشن میں پہلا کہہ کے ہلے ہیں کہ ساڑھے سنسکار عادت ہے ساڑھی لیڈی ساڑھے بچے ساڑھے بجیوروں کے بہت گلہ اسی کوئی غلط کم کر کے آجئے اپنے بجیوروں دادیاں وہ کہیں دے کوئی غلط نہیں اپنے اندری دبل ہو عدی تو زیادہ ہے جنہیں لوگاں دے ایلیگیشن آیا دستے نہیں باہر گلہ ہے عام جنہیں گلہ ہے جنہیں لوگ اندری دبل ہندے ہیں ایلیگیشن دو کوڑیاں نے الزام لائے نے انہوں نے گھنٹی بھی بہت سی کی انہوں نے صرف دو ہی کوڑیاں جنہیں سٹینڈ لیا کیونکہ تو انہوں سماج دے وچ دار بڑا ہدا ہے سماج در دبا بڑا سی تسی لکیندر جی تسی خود کہنے سی گے پشلی بار تسی جنہوں ساڑھے کو آیا سی سر لکیندر جی تسی خود کہنے سی کہ تو انہوں نے لوگ بڑی گھنٹی چیز دادت بار پہنچ جنے سی ایک انامی لیٹر آتا ہے اور اس کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو ریفر کر دیا ہے اب اس پہ جانچ کی جائے کس نے لکھا کون ہے وہ کون ٹیڈیتا ہے سر اُتھی جانچ ہوئی ہے لکیندر جی جانچ ہوئی ہے اور لوگ لبے گئے نے بارہ سال مقدمہ چلے ہیں پندرہ سال مقدمہ چلے ہیں پندرہ سالہ دے ویچوں لوگ لبے گئے اور کوڑیاں لبیاں گئیاں اور گوائیاں کروائیاں گئیاں پندرہ سال تو بات دودھا دودھا ابھی ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے وہ جانچ کبھی سے ہیں پر وہاں پہ جو بلائی گئے جو ریکارڈ سامنے آگیا کوٹ نے وہ ہی دیکھنا ہے جو کوٹ سے سامنے ریکارڈ آگیا کوٹ نے اسے نہیں دیکھنا ہے کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہویا یا غلط ہویا واکر صاحب آپ میرے کو ایک بات بتائیے ایسے ایسے فیصلے نہیں ہوئی کہ جو نیتلی عدالت نے غلط دیا اور سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ میں جا کے وہ خارج ہوگے بہت بار ہوتے ہیں کتنی بار ہوتے ہیں وہ سامنے آپ ہمیں دیجئے وہ سامنے آپ ہمیں دیجئے وہ سامنے مانگ رہے آپ پہ دیکھو ایک کوئی غلط ایسہ نتیجے تھی ایک غلط ہے ایسے اپیسوڈ دے نال ایسے بابا جی دے میرے موچے کوئی ورڈ ہو رہا رہا سی ایسے اپیسوڈ نے ساڑھے ترم ساڑھے سماج تھے اور ساڑھی سوچتے ساڑھے سنسکاراتے ایڈا بڑا طبہ لگایا ہے جنگی بار جیڈے ٹھیک چنگے بندے ہیں اور سب ترمتا کیڈا سی ہے ترمتا کیڈا ترمتا سی ہے ترمتا کیڈا ترمتا سی ہے ساڑھے ہو بھی بہت بڑے 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 ترمتا جوڑی ہوئی چیزیں نہیں اپنے آپ پروفیسر بندیت ساڑھی آستہ بابیج ہو سکتے ہی نہیں کہندے ساڑھی آستہ بھی چلو کتے ہو رہا ساڑھی ہے تارمیگ بندے ہیں ہی سارے لیکن اس نے ایڈا وڈا ساڑھی تارمیگ آستہ دے بھٹا لگیا ہے کہ جے ساڑھے ترمتے جڑے ساڑھے آگو ہیں ساڑھے گروہ ہیں سر حیرانی ہے کہ بہت سارے لوگ ہلے بھی یہ چیز نو مندلی تیار نہیں ہے ہماری آستہ 33 کاموں سے جڑی ہوئی ہے ہم کیسے مان جائیں اس چیز کو تُسی سماج دے سو کام کرو کوئی نکت نہیں ہے ایڈا پرسنل ہے سماج کام جینعمر نہیں کرو کوئی نکت نہیں ہے ایک کوئی کام ڈاڈا جیندہ ایک کوئی کام ڈاڈا پا ریپ ہے گیا سارے کتے ہوئے جیڑے کنیو چنگے کام سیس سارے پانی پھیڑ جا سب جینہ پول گیا آپ نے کہا کہ آروپ بھی لگایا جا سکتے ہیں ہم یہ بات بھی مانتے ہیں تو آروپ بھی ہو سکتے ہیں ابھی ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ پروفیسر منجیت سر میرا کھالی نینو یہ پوچھنا چاہی دا کہ ایک تے جیسو مسید نار بابا جی دیے تلنا کر رہے ہیں بڑا بڑا جو سرپ ایک الیگیسن کے لیے میں نے کسی کو تلنا کسی سے نہیں کیے میں نے کسی کی تلنا کیا دیں کیے اب کیا ہے بھی بولیں اب ایسے نہیں کرتے آپ نے کہا کہ ان کو بھی ایسے کیا گیا تھا ان کو بھی ایسے کیا گیا تھا ایک منٹ بات سنو مجھے بات کرنے دو آپ کو ٹائم ملے گا میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے آپ کو یہ کٹیرے میں کھڑے ہوئے نہیں ہیں ہم سب برابر ہیں بات کرنے میں میں اتنی کہنا چاہتا ہوں دو تین چیچوں کا آپ خیال رکھئے ایک یہ تلنا ٹھیک نہیں ہے بلکو لیگا سنگ جی کا سوان بنا کے اپنا عمرتشکانہ اپنے ڈنگ سے وہ بھی اتنا آپ کو پتا کتنا بیک لیش ہوا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کوئی کسی بھی ڈیرے کے لیے کسی بھی سادو کے لیے دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیرہ پریمی جی ہیں کیا ان کو یہ جو ابھی کورٹ نے فیصلے دی ہیں اس پر وشواش ہے جا نہیں ہے اگر وشواش ہے تو اسی لیے تو جیل میں ہے کم سے کم آپ تو ایسی باتیں کرنے آپ آگے والی کورٹ میں جائیں گے تو آگے والا دیکھیں گے پھر وہ ساپ ہو جائے گا لیکن آج کی طریق میں کیا ہے وہ تو ماننا پڑے گا نہیں تو ہم اس کا مانے کہ ہم کورٹ کے قانون کو قائدے قانون کو نہیں مان رہے ہیں صرف ہمارے لیے کلق سے بابا جی ہیں اور ان کا ہی اس دیش میں قانون ہے یہ ایک بات ہو جائے گی تیسری بات ایک منٹ بات سنیے تیسری بات آپ کے لیے ہندی میں بولتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سارے ہی کام اچھے کر رہے تھے تو ان کو اکیلے کو پیدل چل کے پنچ کو لے آنا چاہیئے تھا ساڑھے پین سو گاڑی لے کے پٹرول بامب مرچی اور یہ سارا کچھ نہیں لے آنے کی ضرورت تھی میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ کو بینتی کرتا ہوں میں کسی کی میرا بلکل کوئی کسی کے دھرم کا کسی کے جو بھی آسا کا بیجتی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں بڑے دھیان سے بولتا ہوں لیکن اگر وہ بابے سچے سچے تھے سارے کام ٹھیک کر رہے تھے وہ پیدل چل کے آتے اور پہلے ہی تھے نہیں آتے پندرہ سال کے بعد نہیں آتے اسی بات سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈال میں کالا ہے دیکھیں دیکھیں اس میں دیکھیں کوٹ کا سمبان جس دن سے تاریخ اس کی تاریخیں لگنے ہوئی اس دن سے ہی ایک بھی تاریخ آپ پورے ٹریک کو اٹھا کے دیکھیں ایک دن بھی تاریخ مش نہیں کی چاہے وہ بیمار ہوئے ہو چاہے باہر ہو کہیں بھی کوٹ میں ہر تاریخ پہ وہ وہاں پہ گئے ہیں یہ تو کوٹ کا سمبان کی بات اور رہی کوٹ میں سانتھوڑے ہی کر رہے تھے اگر وہ نہ جاتے کوٹ کو بلانا آتا ہے آپ سنویں آپ سنویں یہ جو 300-400 گاڑی کی جو بات ہو رہی ہے یہ آج سے پہلے یہ ہمارے جیسے یا تو ہمیں کچھ بھی بول سکتے ہو کہ جو ہمارے جیسے سردال ہوتے وہ جو 6 کروڑ لوگ تھے اس میں 200-400-500 ہزار لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہ یار اس آدمی کے درسن اس مہان پروش کے درسن ہمیں ہو جائے کسی بھی اس میں کہ ان کے پیچھے پیچھے لگ لیتے تھے وہاں پہ نہیں کہ پنچکولا میں ایک گھٹنا ہو گئی اس کی بات نہیں اس سے اگلے ٹریک اٹھا کے دیکھئے وہاں سے پہلے بھی لاک لاک دو دو لاک آدمی امبالا میں جب تاریخیں پڑھتی تھی تو امبالا میں بھی دو دو لاک آدمی کھٹے ہو جاتے تھے سرکار وہاں پہ ان کے لیے ایک پارک بھئی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھیں کتنا بھی اتنی سی گھٹنا ایسی نہیں ہوئی کہ جہاں پہ شردہ لوگ کٹھے ہوں دیسی نا وہ جڑے دریکشن دہی جاندی کہ تسیہ پہنچو وہ جڑی دریکشن دیتی تو دوагоہی ڈیڑ آدھیں چ quantify دو جڑیاں ٹٹیاں رہی گیا آدمی ڈا رہا دیکھیں کوئی بھی کوئی کوئی بھی ایسا آج تک ایک بھی ایلیگیشن ہم نے بھی اس میں سرکار سے پراتنہ کی ہے اور وہ دیا ہے کہ ان لوگوں کی جاچ کی جائے جنہوں نے یہ ہنسا بھڑکائی ہے جنہوں نے 38 لوگوں کو وہاں پہ جن کے کارن کارن سے 38 لوگ آپ یہ دیکھیں وہاں پہ جو پلاسٹک گن ہوتی ہے اس کا یوز بھی ہو جاتا آپ دیکھیں وہاں پہ کسمیر میں ایک سین آتا ہے کہ سی آئی سی آئی سی آئی پی ایف کے جوانوں کو وہاں پہ پھتر مار رہے ہیں وہ ان سے کچھ نہیں کہہ رہے اور یہاں پہ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ گئے مانے سپریم کورٹ سے میری ایک اور اپیل ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے اسٹین لے لے تو میرا دیش اس نے صدر جائے گا سر اوٹھے بلاتکار دا الزام نہیں ہے جمہوں کشمیر چی کے ساتھے بلاتکار دا الزام نہیں ہے سر جمہوں کشمیر دا مسئلہ ایک وکھرا مسئلہ ہے تُس ہی اپنے بابیارہ مسئلہ پہلی کلتا ہے جمہوں کشمیر نار دے نار نار جوڑو تُس ہی اپنے بابیارہ دے دارشن کار نگے سی تا تنو شانتی بنا کے رکھنی چاہی دے سی پہلی گلتا ہے تُس ہی کانون دیاں تا جیاں اوٹھے اڑایاں جدو ایک سو چتالی دی تارہ لگی سی اوڈے باوجود تو اوڈے لوکانو اوٹھے جاڑا ہی نہیں چاہی دا سی تُس ہی اپنے گروہ دے حکم دیاں اڑایاں اوڈے گروہ نے تو انہوں کیا سی گا تُس ہی اٹھے نا پہنچوں اس دے باب جود تُس ہی اٹھے کٹھے ہونے گروہ نے گروہ نے کہا چوبیس تاریخ کو پچیس تاریخ کو لوگ وہاں پہ بائیس بائیس تیس تاریخ کو پہلے پہنچ گئے تھے اٹھارے اٹھارے پہنچ گئے تھے پھر بھارت ورسے لوگ ایسا آج سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے سر اے نہیں یہ تو بات بھی دیرا پریمی ہی گئے ہوتے ہور کوئی نہیں کیا انہوں نے ساسنگیا کہے پرائے گیا بہت سارے لوگ ایٹھن ہے جس کے گھر بہت سارے لوگ بھولٹو ان کو پتا ہے کہ پہنے پہ جھگڑا ہوگا پہ آگ جائی کر ہوگے آپ لوگ مکیندر جی جڑے شکتی میں گال گیتی سینا وہ لوگ کون تھے بابا جی کو تو یہ تھا کہ میرے کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایس کھوڑ ایس کاری سب سے اس دیش کا کانون سب سے اپر ہے اور وہ کسی کا کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ہوتا نا بابا جی کوئی نہیں کر پاتا تو کمی تاریک میں نہیں آتے وہ کوٹ کو آتا ہے تاریک میں لے کیا نا کیسے تاریک کوٹ لے کے آتی ہے کوٹ کے بعد تریقے ہوتے ہیں سب کو لے آتی ہے کوٹ اوروں کے لیے تاریکہ کیوں نہیں ہے کوٹ کے بعد سب کے لیے تریقے ہیں نکی اندر جی تُسی کہہ رہے ہوں جی دیرہ مکھی نہ کنون دا سنمار کردے سیتائی ہوا آگے جی کنون دا سنمار نہ کردے ہوں دے تاہوں نہ ہوں دے تو نکی لاندہ کانون نوو د دا سنمار کردے ہیں جی کوٹ دنہ ہوں دے تب ہی ہمارے بابا وہاں پہ ہر تاریک کوئی کوئی ڈے سہارہ سری ڈے سہارہ سری کوئی اس نے مقدمانی کوئی اس نے سپریم کورٹ دے آٹو دے نال کیوں انہیں لوگانہ دھگی گی تھی پچی جار کروڑ پہ انہیں لوگانہ دے نا تھی پراتھون سب اسی بار پر انہاں گڈیاں دی بڑی گال کردے ہیں مجھدیاں گڑھیاں ڈیرہ مکھی دیناڈ آئیاں سی سر سر او گڑھیاں بھی اکترانا ساڑھی سسٹم دیناڈ مجاک نہیں سی تو اسی کو پورے روڈن بھی کھالی کار دن دیا ڈیرہ مکھی نو لیاون دے لئی تو اڈے کو سسٹم ہے قانون تاوڈائی سکرار تاوڈی ہے ایڈیاں 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 کوئی لوڈ نہیں سکی اور انہوں کوئی ثیٹ بھی نہیں سکی چھتی آزمی مارے کے سر ایک آخری سوال ریٹھاور صاحب تو انہوں تے پروفیسر مجید سار تو انہوں دوانو سوال ہے سر ایک تا کانونی اینگل تو اسی ڈیریاں تا جو پورا سسٹم بادر ہے دیشتے بیچ کانونی اینگل تو کی دیش ساڑھی دیشتی نیاپال کا ادکار نہیں راکھ دی کہ اس طریقے دیریاں تے کسی طریقے دینا تھپائی جا سکے کیونکہ توڑ دا کوئی بھی تار میں اتحاس نہیں ہے توڑ دے کوئی کچھ نہیں ہے اس دے باوجود اے ڈیرے واد دے جارے نہیں رٹھار صاحب دیکھو چاہے کوئی ڈیرہ ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہے کوئی بھی ادارہ ہے ہر ادارے نو اس دیش دے کانون نو منن دی بلکل ہو جتے پابندی ہے کہ کانون دے سامنال چل لے چاہے ڈیرہ ہووے چاہے کوئی انڈویجیل ہووے چاہے کوئی سنسطہ ہووے ہر سنسطہ دے ہر انڈویجیل دے جنے بھی انہوں دے کارگزاریاں جو کر دے ہیں اس دے بلکل نکیل ہونی چاہی دی ہے انہوں چاہے کوٹ کرے چاہے انہوں پولیس کرے چاہے انہوں ایڈیویسیشن کرے چاہے انہوں گورنمنٹ کرے ٹھیک ہے کہ پائی داؤنہ سامنہ چاہی دے کتھوں جمین آ رہی ہے کتھوں بیلڈنگاں بن رہی ہے کتھوں پیس آ رہی ہے بینک اکاؤنٹ کی گیا ہے فیکٹرییاں کتھوں چل رہی ہے ہر چیز دہ جیڑا ہے گورنمنٹ نو اور آپ کوٹ نو اس چیز دہ پورا جیڑا ہے انہوں کوٹ انفرمیشن کرے چاہی دیا ہے اور سارا انہوں دے انکواری سارا انہوں نے انگیس پیسے کرا کے جو بھی کسی نے گلت کام کتے ہویا ہے انہوں نے کانون دے دارے دے اندر لیا کے انہوں نے پروپر پینلٹی اور پروپر ساجہ انہوں نے ملنے چاہی دیا ہے ٹھیک ہے سر پروفیسر منجیت سر منجیب دے ویچ دیریان تا جڑا سار محول بنیا ہویا ہے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ کوئی لگ دا ہے کہ انہوں نے سمجھ جیڑا اس سسٹم وادر ہے پنجاب چیز دے کٹن دے کوئی تا ان چانس لگ دے ہے تے جیس نو کٹانا ہوئے تا پنجاب دے سماج نو پنجاب دے لوگکان نو یا پنجاب دے تارمی کاغوان نو کی کرنا چاہی دے دو دو تریقے ناڑا ایکشن دی روڈ ہے گیا ہے ایک تے جیڑیاں مجودہ سرکاراں ہیں اوہ انہوں نے پیٹرنائز نہ کارن انہوں نے شتری ہوتے نہ آئینا دے دین انہوں نے جا کے اوٹھے گوڑے جیڑی گا رگڑنے باند کارنے اور میں دے اے بھی گال کہیں کہ جیڑے جیڑے لیڈروں تھے گئے ہیں انہوں نے جواب دے بھی ہو نہیں چاہی دیا کیونکہ وہ بھی انہوں نے جمعہ وارے ہیں انہوں نے اے ہو جی کرائیم نو بدن کے جیڑے جا کے اوٹھے مانگ دیا سرکاراں نے جد تک ایتھوں دا جیڑا لوکان دا سبی اچارک سماجے کے آرکھ شوشنیاں بے ہاتھ شوشن ہے گا تاڑیاں تُسری آج خبرانتے دستیاں ایک بھی خبر گیڑی پوجیٹیو خبر نہیں سی جے سارویاں خبران بندہ پانج منٹرالیاں جیڑیاں پچیدیاں پچیدیاں خبرانتے آنے سنڈ لے تو میں نو لگ دا دپریشن چے چلے جاؤ گا کوئی سویسائیڈ کر رہیا کوئی مر رہیا کوئی ایکسیڈنٹ چمار رہیا یہ سرکاراں ہے یہ دیشنو چلانے ملے گیا سرکاراں ایس کر کے انہوں نے اپنے طور تری کے سرکاراں نو صدار نے پہنگے جیتھے لیکشن کمیشن دا بھی بڑا ایم پومک آیا اور لاسٹ گال جی میں کہنی چاہوں نا یہ دیرے دہاں ہی کٹنگے کہ سرکاراں ٹھیک چلان گیا لوکان دی ارثبت سا سبیاجارک ایڈوکیشن اپلائیمنٹ سارا ٹھیک ہو دیرے پھر اپنے آپ کو اپنے کنٹرول جا جائے پر پھر بھی جیڑے دیرے آ رہی ہے جیڑے بہت بڑے چھیک ہے سر پلکل سر پلکل سیسٹم جڑا ساڑا ہے انہوں کو داوہا ہاں ساڑی سیاسی سیاسی جڑی ہے سر بڑے میں نے رکھ دیا کہ سیاست ہی ہے جاہے دیریا نو شہد دندی آئے بھی ساڑے لوکانو سمجن دی گالا کیونکہ بہت سارے لوگ دیریاں تو منافع چاہوں دے دو سارے لوگ سیاست تو فیدہ چکنا چاہوں دے دنے تے ایس سارے لوگ مل جوڑ کے اس طریقے دیا چیزیاں نو بد آوا دندے دنے تا جو لوگ اصل مسئلیاں تے سوال نہ چک سکن سرکاراں نو پوچھنا سکن نوجوانی نہ پوچھ سکے کہ میں نے روزگار کیوں نہیں مر رہا کسانی نہ پوچھ سکے کہ میری آمدنی کیوں نہیں وعد رہی ایسے وجہ کر کے اس طریقے دے ڈیرے جڑے نو ساڑے سسٹم دے وچھ واد دے جارے ہیں تو اٹھا سارے مہمانہ دا بہت بہت چانتا ہے آج پروفیسر منجید ویجے کپور جی لوکیندر جی رٹھاور صاحب صاحب بہت بہت تانوا تو اٹھا تو سیس چرچہ سٹنا جھوڑے فیلال آجیس چرچہ دے وچھ اینہیں تانوا موسیقی